بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کا کیا حالہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے بینزر کفال پروگرام کے لیے ہے کہ وہ لوگ کافی انتظار میں ہیں جن کو بینزر پروگرام کی قسط ملتی ہے کیونکہ بینزر پروگرام کی قسط کا جو اناؤنسمنٹ اعلان ہو چکا ہے کہ گورنمنٹ یہ پیسے جاری کر دی ہیں لیکن ابھی تاکہ فرحال جو ان کے اکاؤنٹ میں یا ڈیوائس پر پیسے شو نہیں ہوئے لیکن اس کے آپ کو فگر کرنے ضرورت نہیں کیونکہ یہ پیسے نیکسٹ ویک کو جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں شو ہو جائیں گے جو آپ کو تھم لگا کر آپ کو پیمنٹ دی جائے گی تو اس پر مزید بات کرتے ہیں کہ آئی اس دفعہ جو پیمنٹ ہے وہ کتنی آئے گی اور کس طرح ملے کہ آپ بینک سے بھی آپ پیسے حاصل کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی چی ریکویسٹ ہے اگر میرے چینل پر آپ پہلے دفعہ تشریف لائیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ اولے بیل آئیک آن کو پرپرس کر دے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بارپر نتر ہے کیونکہ میں احساس کال پروگرم بینزیر انکم سپورٹ پروگرم سکول وزیفہ کار بہمت بزرکار احساس راشن پروگرم سیلہ تلیم پروگرم اور ری ایکشن ویڈیو پر ویڈیو اپلوڈ کرتا رہے تم دعا کہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے چلتے ہیں ویڈیو کی در تو ہم بات کر رہے تھے بینزیر انکم سپورٹ پروگرم کی اسٹالمنٹ جو ٹرانچ ہے وہ انانونسمنٹ ہو چکی ہے اس کی پیمیٹ آٹھ ہزار پائنس سو روپیر جو ہے وہ آپ کو بہت جو میرے آپ جو نیکسٹ ویک آ رہا ہے اس کے آپ کے اکانٹ میں شو ہو جائیں گے جو آپ کو بقیدہ تعمل کر کر آپ وصول کر سکیں گے اس کا محصص بھی آپ کو آنا شروع ہو جائے گا لیکن جو بچوں کا وزیفہ ہے وہ اس دفعہ نہیں آئے گا صرف جو قسط ہے وہ ہی آپ کو ساڑھے آٹھ ہزار رپے کی دی جائے گی نو ہزار کی قسط اس دفعہ نہیں آپ کو ملے گی کیونکہ اصل جو قسط ہے وہ آٹھ ہزار سا سو پچاس رپے ہیں کیونکہ آپ نے ایک دفعہ دو دفعہ نو نو ہزار کی پیمنٹ لی ہے تو اس کا جو دو سو پچاس رپے ہیں دو دفعہ کے وہ اس دفعہ سے آپ کو کٹ کر دوبارہ آٹھ ہزار پچاس پانچ سو رپے ہی دی جائے گی تو اس کے لئے نئی ریجسٹریشن جو ہے وہ بھی جاری ہے لیکن ایک اور گورنمنٹ اسے سلا جاری کیا جو اکاسی قطر سے آپ کو میسج مل رہے ہیں کیا آپ بی آئی ایس پی اینی ایس آر میں اہل ہیں تو اگر آپ دوبارہ امداد حل کر آسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اینی ایس آر میں دوبارہ ڈینڈی مگ سروے کروانا ہوگا اس کے لئے آپ کو بے فارم شناکتی کارٹ وغیرہ یا بجلی کا بل ساتھ لانا ہوگا اگر آپ دسمبر تک یہ سروے نہیں کروائیں گے تو آپ کی جو امداد ہے وہ روک دی جائے گی تو یہ بالکل ٹھیک میسج آرہے ہیں لیکن اس میں تقریباً یہ جون تک ایسے سروے ہوں گے کیونکہ یہ مختلف تھوڑے تھوڑے میسج بھیج رہے ہیں کہ دفتر میں یا ان کی جو ریجسٹیشن کا عمل ہے وہ متاثر نہ ہو کہ اتنی لوگوں کو بھیجیں ایک مانت میں کہ وہ کلیر ہو جائیں تو دوسرے مانت میں دوسرے لوگوں کو بھیجیں گے تو آپ کو پریشان انہوں کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے بے فارم بنا ہوا سب کچھ آپ کا کمپلیٹ ہے تو آپ نے جس طرح آپ کو میسج جاتا ہے تو ایک مانت کے اندر آپ جا کے ویریفکیشن بائیو میٹرک جو سروے ہے دوبارہ سے کروا سکتے ہیں اور آپ کو امداد وہ ملتی رہے گی